نیدرلینڈ کی ٹیم کو ہرا کر بھارتی ٹیم نے رچہ ادھیاس ورڈ کپ کا جیتا لگا تار نوہ مقابلہ گیند باجیو کا آیا تپان سمی جڑے جا سیراج نے پاور پلے میں ہی بکھیرا نیدرلینڈ کی ٹیم کو اور کیا کمال نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل میں بھارت اور نیدرلینڈ کے بچ ورڈ کپ کے مہا مقابلے میں ٹیم انڈر نے تابڑ توڑ بلے باجی کر کے دکھائی تو ہی پر گیند باجیو نے کافی اتیاسک پرپومنس کرتے ہوئے مقابلے کو جیتوا کر اتیاس رچ دیا تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے نیدرلینڈ اور بھارت کے اس مہا مقابلے کا پورا ہائی لائٹ اکرکار کی اس طرح سے ٹیم انڈر نے دمدار پرپومنس کیا اور ایک بار پھر بڑے سکور سے مقابلے کو جیت کر اتیاس رچا اس مقابلے کا پورا ہائی لائٹ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں ساتھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دابالے اور ساتھی ٹیم انڈے کی دمدار جیت کے ساتھ خوشیں اور سبھی مقابلوں کو دمدار طریقے سے جیتنے کے بعد بھارتی ٹیم کی سیمی فائنل میں جگہ بنانے سے خوشیں تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں تو دوستو ہم بات کریں اس مقابلے کی تو آج کے اس مہا مقابلے میں سکہ اچالا ہٹمین روید سرما نے اور گرا بھی انی کے پکس میں یعنی کہ آج کے اس مہا مقابلے میں بھارتی ٹیم نے ٹوہس جیتا اور پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا جہاں پر نیدرلینڈ کی ٹیم ٹوہس ہار کر گیند باجی کرنے میدان پر اُتری پارتی ٹیم کی ہم بات کریں تو ٹیم انڈے نے اس مقابلے میں کافی تابڑ توڑ بلے باجی کر کے دکھائی ٹیم انڈے کی طرف سے پاریک کی شروعات کرنے اُترے تھے ہٹمین روید سرما کے ساتھ سمانگل دونوں کھلاڑوں نے ٹیم کو کافی مجبوط استطیق میں پہنچایا پاور پلے میں ہی دونوں کھلاڑوں نے ستے کے ساجے دہری کر کے دکھا دی ٹیم کو دمدار تیپوں میں اُتارتے ہوئے پارتی ٹیم نے پاور پلے میں ہی نیدرلینڈ کی ٹیم کے کٹنے ٹیک دیے جہاں پر اس ٹیم کا کوئی بھی گیند باج پارتی ٹیم کا ویکیٹ نہیں لے سکا تھا ٹیم انڈے کی بات کریں تو پہلی گیند پر ہی ہٹمین روید سرما نے چوکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا تو ایک پر دوسری گیند پر ایک کوٹ چوکا جڑا اسی طرح سے دمدار پرپومنس کرتے ہوئے ٹیم نے پہلے آور میں اپنے دس رن پورے کیے یعنی کہ چھے گیندو پر دس رن بناتے ہوئے ٹیم نے مجبوط استروعات کری اس کے بعد دوسرے آور میں پارتی ٹیم کا ایک بار پھر دب دبا دیکھنے کو ملا اور ٹیم انڈے نے ایک بار پھر دمدار پرپومنس کیا دوسرے آور میں پھارتی ٹیم کے بلے باجو نے گیارہ رن جوڑے جہاں پر دمدار پرپومنس کرتے ہوئے سممن گل نے چھکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا تو ہٹمین روید سرما نے پیس پاری میں ایک چوکا جڑتے ہوئے ٹیم کو مجبوط استطیق میں پہنچایا ٹیم کا پھر دمدار پوم میں اترتے ہوئے کمال کا پرپومنس کرنے لگی تھی اس کے بعد تیسرے آور میں ٹیم انڈے کی توپانی بلے باجی دیکھنے کو ملی ہٹمین روید سرما نے تیسرے آور کی پہلی گین پر چوکا جڑا دوسری گین پر چھکا جڑا اس کے بعد تیسری گین پر ایک کوٹ چھکا جڑ دیا تو وہیں پر آخری گین پر دمدار پرپومنس کرتے ہوئے گل نے اپنا اس پاری کا دوسرا چھکا جڑا بھارتی ٹیم کی پاری کی ہم بات کرے تو ٹیم انڈے اس مقابلے میں مجبوط استیتے میں اترتی ہوئی کمال کا پرپومنس کر کے گئی چوتھے آور تک بھارتی ٹیم اس مقابلے میں دمدار پوم میں پہنچ چکی تھی تو پانچوے آور تک بھارتی ٹیم کے ان اوپنر بلے باجی نے اتیاسک پرپومنس کیا پانچوے آور کی تیسری گین پر دمدار پرپومنس کرتے ہوئے ہٹمین روید سرما نے چوکے کے ساتھ یہاں پر پھپٹی پارٹنرشپ بھی کر کے دکھا دی ٹیم انڈے کی بات کرے تو بھارتی ٹیم کے ان مجبوط بلے باجی نے نیدرلینڈ کی ٹیم کے گید باجی کے سامنے اتیاسک سکور کھڑا کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے جہاں پر پاور پلے تک ٹیم انڈے نے دمدار پرپومنس کرتے ہوئے ان اوپنر بلے باجی نے اپنی ستھ کے ساجے داری بھی کر کے دکھائی اس کے بعد جب گیاروہ آور شروعا تو گیاروے آور میں بھی ایک بار پھر اسی طرح کی توپانی بلے باجی ٹیم انڈے کی دیکھنے کو ملی ہٹمین روید سرما سومنگل نے مل کر یہاں پر دمدار پرپومنس کرتے ہوئے ٹیم کو کافی مجبوط استطیق میں پہنچا دیا تھا جہاں پر بائیس اوور تک بارتی ٹیم کا ایک بھی ویکیٹ نہیں گرا تھا اور ٹیم کا سکور پہنچ چکا تھا دو سو بیس رنوں کے پار یعنی کہ دمدار پرپومنس میں بارتی ٹیم اترتے ہوئے کمال کا پرپومنس کر رہی تھی لیکن اس کے بعد یہاں پر بائیس اوور کی آخری گیند پر آرین دت نے گنگلی گیند پھینکی اور یہاں پر سومنگل بڑا سوٹ کھیلنے کے چکر میں کیچاؤٹ ہو گئے اور دمدار پرپومنس کر رہے تھے اس اومنگل نے اپنا اس مقابلے میں ستک بھی پورا کر لیا تھا ایک سو تین رنوں کی پاری یہ کھیل چکے تھے لیکن اس کے بعد ان کو پیولین کی رہا دیکھنی پڑی اس کے بعد پاری کو سنبال نے آئے ویرات کوہلی نے بھی کافی تابڑ توڑ بھلے باجی کری مقابلے میں دمدار طریقے سے ٹیم کو مجبوط استطیق میں پہنچایا ہٹمین رویت سرما بھی اس مقابلے میں اپنا ستک پورا کر چکے تھے لیکن رویت سرما بھی اس مقابلے میں ویرات کوہلی کا ساتھ زیادہ لمبے سمیں تک نہیں دے سکے اور یہاں پر ستائیسوے اوور کی آخری گیند پر ہٹمین رویت سرما کو بھی آرین دت نے پیولین کی رہا دکھا دی جہاں پر پولین ایکرمین کے ہاتھوں سے ان کو کیچ آؤٹ کروا دیا ہٹمین رویت سرما بھی بڑا سوٹ کھیلنے کے چکر میں آؤٹ ہوئے اس کے بعد ویرات کوہلی کا ساتھ دینے میدان پر آئے کے ایل راہول دونوں کھلاڑوں نے مل کر ٹیم کو کافی مجبوط ستیم میں پہنچا ہے دونوں کھلاڑوں نے تابڑ توڑ بلے باجی کرتے ہوئے ٹیم کو مجبوط سکور تک پہنچا دیا جہاں پر چالیس اوور تک بارتیہ ٹیم دمدار پرپومنس کرتے ہوئے یہاں پر تین سو کے سکور تک پہنچ چکی تھی یعنی کہ یہاں پر تین سو تین رن بارتیہ ٹیم نے چالیس اوور تک بنا لیے اس کے بعد آخری او دس اوورو میں بھی پارتیہ ٹیم کے ان دولوں بلے باجیو نے مل کر ساندار ساجداری کری اور ٹیم کو پہنچایا یہاں پر تین سو اٹھیان میں رنو تک یعنی کہ اب تین سو ننیان میں رنو کا ٹارگیٹ رکھ دیا نیدرلینڈ کی ٹیم کے سامنے لیکن نیدرلینڈ کی ٹیم اس مقابلے میں پاور پلے میں ہی جوجداتی ہوئی دیکھی پاور پلے میں ہی پارتیہ ٹیم کے گیند باجیو نے کافی دمدار گیند باجی کر کے دیکھائی جب یہاں پر تین سو ننیان میں رنو کا ٹارگیٹ کا پیچھا کرنے اتری تھی نیدرلینڈ کی ٹیم کی ہم بات کرے تو نیدرلینڈ کی ٹیم کی پاری پوری طرح سے بکڑتی ہوئی دیکھی جہاں پر ویسلے باریسی کے ساتھ میکس اور ڈوٹ پاری کی شروعات کرنے اترے لیکن میکس اور ڈیٹ جب دوسری گیند کھیلنا چاہتے تو دوسری گیند پر ہی ان کو پیولین کی رہا دکھا دی محمد سمی نے تو اس کے بعد ویسلے باریسی کا ویکیٹ بھی لے لیا ایک بار پھر سیراج نے دمدار گیند باجی کرتے ہوئے ان کو بھی پیولین کی رہا دکھا دی اور ان کو بھی ال بی و کیا ویسے یہاں پر دیکھیں تو نیدرلینڈ کی ٹیم کی پاری ایک سمیں ایسی بکھری کہ یہاں پر پاور پلے میں ہی ٹیم نے اپنے چھے ویکیٹ کو دیے کولین اکرمین اس مقابلے میں کھاتا بھی نہیں کول سکے سائیبرینڈ برانڈ بھی اس مقابلے میں کچھ خاص نہیں کر سکے اور سائیبرینڈ کو بھی پیولین کی رہا دکھا دی سیراج نے اس کے بعد سکورڈ ایڈورڈ پاری کو سنبھالنا ہے سکورڈ ایڈورڈ چوئیس گیندو تک تو اپنا کھاتا بھی نہیں کول سکے تھے پارٹی ٹیم کے گیندواجیو کے سامنے یہ بلے باج اپنے رن بنانا بھی مشکل تھا چوکے چھکے تو کافی دور کی بات تھی اس کے بعد بوسٹے لیڈے بھی کچھ خاص نہیں کر سکے تیجہ نیچہ مدرین اس مقابلے میں کھاتا بھی نہیں کول سکے تو لونگ وین ویک بھی اس مقابلے میں کچھ خاص نہیں کر پائے دو رن بنا کر یہ بھی چلتے بنے یعنی کہ یہاں پر اس ٹیم نے اپنے دس اور میں ہی چھے ویکیٹ کھو دیے جہاں پر دمدار پرپومنس کرتے ہوئے سمی نے پاور پلے میں دو ویکیٹ چٹکائے تو سیراج نے تین ویکیٹ اپنے نام پر کیے تو اپنے پر جڑے جہاں نے بھی دسوے اور میں دمدار پرپومنس کرتے ہوئے ان کا ایک ویکیٹ لے لیا اس کے بعد آخری اور میں ایک بار پھر دمدار پرپومنس کرنے اترے پارٹیے ٹیم کے گیندواج اور ماتر 18 اور میں ہی ٹیم کو کلین سیپ کر دیا جڑے جہاں نے دمدار پرپومنس کیا اس مقابلے میں اتیاسک پاری کھیلتے ہوئے جڑے جہاں نے اپنے نام پر تین ویکیٹ کیے تو اپنے پر سیراج نے بھی دمدار پرپومنس کیا تین ویکیٹ چٹکائے اس کے ساتھ اس سمی نے چار ویکیٹ لے کر مقابلے کو اتیاسک طریقے سے جیتا اور بڑے سکور سے مقابلے کو جیت کر نیدرلینڈ کی ٹیم کو کلین سیپ کرتے ہوئے اپنا ورڈ کپ کا لگا تار نہ ہوا مقابلہ بھی جیت لیا ہے اور نیدرلینڈ کی ٹیم کو پوری طرح سے بکھیر کر اب باہر کر دیا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس وارپم مقابلے کی طرح کیا بھارتی ہے ٹیم اب نیدرلینڈ کے قلاب دمدار پرپومنس کر پائے گی اپنی قیمتی رائی کومنٹ باکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کو اور شیئر جرور کرے دنیواد دوستو